موسیقی کوئی بھی وزیراعظم امران خان جو چکے وہاں پر موجود ہے یہ پاکستان کے کسی بھی وزیراعظم کا 23 سال کے بعد روشیہ کا پہلا دورہ ہے کیوں اتنا بڑا گیپ آیا ہے کسی بھی سربراہ مملکت کا اس دورے کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان یہ جو دوروزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں کر مقاصد کے تحت کر رہے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وزیراعظم امران خان کو یہ جو دورہ ہے اس کی دعوت وہاں کے جو صدر ہیں ولادی میر پیجل انہیں خصوصی طور پر دی تھی کیوں ان کو یہ دعوت دی گئی کیا امیدیں ہیں روس کو وزیراعظم امران خان سے اور پھر کیا امیدیں لے کر وزیراعظم امران خان یہاں سے اپنے وفد کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں وہاں انہیں کس طرح سے استقبال کیا گیا ہے ان کا کیونکہ رشیہ میں سب کیا معاملات چل رہے ہیں رشیہ کی توجہ کے چانے پہ یہ سبھی لوگ جانتے ہیں بہت سائے تجزیہ کار اس پر مختلف آراج جو ہیں اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں وزیراعظم امران خان کے اس دورے کی وقت کو لے کر وزیراعظم امران خان دو دہائیوں کے بعد پہلے پاکستانی وزیراعظم ہے جو روس کا دورہ کر رہے ہیں ماسکو پہنچنے پر روس کے نائب وزیر خارجہ نے وزیراعظم کا استقبال کیا وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، فواد چہدری، اسد عمر، حماد اظہر، مشیر تجارت عبدالعزاق دعوت، قومی سلامتی کے مشیر محید یوسف اور آمر محمود کی آنی بھی وزیراعظم کے اہمراہ ہیں وزیراعظم امران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم امران خان آج ماسکو میں اپنی مصروفیات کا آغاز نامعلوم سپاہیوں کی یادگار پر پھول چڑھا کر کریں گے وزیراعظم دوپہر میں روس کے صدر ولادی میر پوٹن سے اہم ملاقات کریں گے ملاقات کے ایجنڈے میں عالمی اور علاقائی امور، روس پاکستان دو طرفہ تعلقات خصوصاً توانائی کے شعبے میں تعاون، اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال شامل ہیں یہ جو دورہ اس پر انرجی پر بھی بات ہوگی دیفنیٹلی اس پر بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں ان پر بھی بات ہوگی آنے والے وقت کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا چپٹر لکھنے جا رہے ہیں ہسپی میں کیونکہ ہم ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور رشیا کو ہماری ضرورت ہے ہمیں رشیا کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا سٹریٹیجیک الائے ہے چائنا کا اور چائنا ہمارا بھائی ہے ہمارا سٹریٹیجیک الائے ہے تو اس وجہ سے بھی رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ریلیشنشپ ہیں وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت ہی مصبت ہوں گے وزیراعظم عمران خان سے روس کے نائب وزیراعظم روسی استرمایہ کار اور تاجر بھی ملاقاتیں کریں گے اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبے میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے دنیا کا سب سے بڑا انرجی کا سپلائر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ابھی تک روابط رہے ہیں ماضی میں انرجی کے سلسلے میں اور کو آپریشن رہی ہے رشیا کے ساتھ اس میں مزید بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہیں ہمارے پاس تین سے چار پوٹینشل پروجیکٹس ہیں جو ہم پہلے انفارمیڈی ڈسکس کر چکے ہیں رشن ٹیمز کے ساتھ ان پروجیکٹس کے اوپر جو آؤٹسٹینڈنگ ایشوز ہیں کچھ وزیراعظم امران خان ماسکو میں روس کی سب سے بڑی مسجد و اسلامیک سنٹر کا دورہ کریں گے عالمی سفارتی حلقوں میں وزیراعظم امران خان کے دورہ روس کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے پاکستان اور روس کے تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملے گی ریاض برکی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلکل جی اس دورے سے جو پاکستان اور رشیہ کے پہلے سے تعلقات ہیں ان کو ایک نئی جہت ملے گی لیکن اس کے لیے کتنی ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم امران خان کی کن شخصیات سے ہوں گی اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سید اشتیاق حمدانی صاحب میں ساتھ موجود ہیں نمائندے ہیں پی ٹی وی کے موسکو کے اندر ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اشتیاق حمدانی صاحب جی ملکم اسلام اشتیاق ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ سرگرم دکھائی دے رہے ہیں ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے کسی بھی وزیراعظم کا 23 سال کے بعد پاکستان کے جانب سے یہ دورہ ہے یہاں رشیہ کے اندر آپ مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں مختلف شوز کے اندر لیکن ہمیں ذرا یہ بتائی گا کہ ابھی جب سے وزیراعظم امران خان یہاں پر پہنچے ہیں ان کا استقبال کیا گیا ہے کون کون سی ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں آگے کون کون سی ملاقاتیں ان کی سکیجول دیں کیا معاملات یہاں پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان ملاقاتوں کے اندر جی وزیراعظم پاکستان جو ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچے ہیں آج ان کی کوئی ملاقاتیں جو ہے وہ شیڈول نہیں ہیں وہ ائرپورٹ سے سیدھے اپنے ہوتل گئے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہیں اور کل وہ گمنام شہیدوں کی یادگار پہ پھول رکھیں گے وہاں سلامی دیں گے اس کے بعد وہ وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ صدر بلادی میر پوتن سے ملاقات کریں گے یہ ملاقات پاکستان کے ٹائم کے مطابق دن تقریباً تین بجے ہوگی اس ملاقات کے بعد ہی وزیراعظم کا جو ہے دیگر ملاقاتیں اس کے بعد ہوں گی وزیراعظم کل اسلامک سینٹر کا بھی دورہ کریں گے اور اس کے علاوہ میڈیا کے نمائندوں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے علاوہ روسی سرمایہ کاروں اور تاجروں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے وزیراعظم کا کل کا دن انتائی مصروف دن ہوگا اور اس مصروف دن میں وزیراعظم کل شام یہ ساری ملاقاتیں بھی کریں گے اور اسلامک سینٹر کا دورہ بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ واپس جائیں گے لیکن یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ وزیراعظم کے اس دورے کو نہ صرف پاکستان اور روس کے درمیان بڑی اہم اجائیت ملے کی پیش رافت ہوگی بلکہ روس اور مغرب کی جو کشیدی ہے عالمی علکے، سفارتی علکے اور میڈیا کے علکے اس وقت ان باتوں پر تفسرے کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کا یہ دورہ روس اور مغرب کی جو کشیدی ہے اس کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اچھا اشتراک آپ نے کہا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی کن کن شخصیات سے ہیں لیکن ظاہرہ سب سے بڑی جو ملاقات ہے ولادی میں پٹن سے ہو رہی ہوگی باقی لوگ جو وزیراعظم عمران کان کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے بھی سوالے سے تفسرہ کیا ہے کیا کچھ پاکستان اس طورے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کیا یہاں پر کچھ معاہدے بھی سائن ہوں گے یا کچھ معاہدوں کو لے کر بات ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں کے سرمایہ کاروں سے بھی مل رہے ہوں گے وزیراعظم عمران کان کوشش کی جائے گی کہ ان کو مائل کیا جا سکے کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں جی بالکل توکو کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ توانائی کے شعبے میں روس کے ساتھ اہم پیش رفت متوقع ہے اس کے علاوہ دفعہ کے شعبے میں جو پاکستان پہلے سے ہی روس کے ساتھ دفاعی تامن میں کام کر رہا ہے اور خطے کی سلامتی کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے روس اور پاکستان کوئی نئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان روسی سرمایہ کاروں کو صدر لازمیر پوتن کی ملکات کے بعد جب وزیراعظم ملکات کریں گے تو وہ ان کو نہ صرف روسی سرمایہ کاروں کو بلکہ روسی صدر لازمیر پوتن کو بھی پاکستان آنے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان ایک نیا پاپ دوستی کا تعلقات کا کھلنے جا رہا ہے جیسا کہ وزیراعظم پاکستان نے پہلے علامیہ یہ کہہ دیا ہے کہ میرا یہ دورہ پہلے سے تہہ تھا اور ہمارا یہ کسی بھی بلاک کے ساتھ کسی کے ملک کے خلاف یہ دورہ نہیں ہو رہا تو اس ورہ سے پاکستان کے حوالے سے خاص کر توانائی کے حوالے سے دفاع شعبوں کے حوالے سے یہ دورہ بڑا ایم ہے اور بڑی ایم پہ شرکت میں توقع ہوئے جس طرح ہے وزیراعظم کا یہاں پر تقویر پاک استقبال کیا گیا جس طرح وزیراعظم کو یہاں پہ ویلکم کیا گیا تو اس کے میں یہ نظر آتا ہے کہ روس جو ہے وہ بلکل اپنا ذہن اپنا مائنڈ بنا چکا ہے کہ وہ پاکستان سے مل کر ایک لمبے عرصہ کے لیے لمبی شرکت داری کے لیے تیار ہے اس طرح کی دورے جو ہوتے ہیں ابھی کچھ سیچویشن دیکھ کے کیا مسائل چل رہے ہیں یوکرین کو لے کر رشیا کے اس میں نہیں کیا گیا ایسے دورے تو بہت پہلے سے تیہ کیے جاتے ہیں بہت پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وزیٹ کرنا اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا پی ایم کو پہلے سے معلوم تھا کیونکہ مدو کیا گیا تو ان کو بارال جس کا کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے جو اس سیچویشن اسلاموفوبیا کے حوالے سے مجھے بتائیے گا چاہے وہ وزیراعظم پاکستان امران کان ہوں دونوں کی رائے دونوں کی سوچ تقریباً ایک سی ہے جب وزیراعظم امران کان نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا تھا ابھی اسلاموفوبیا کو لے کر وزیراعظم امران کان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو اور پھر خاص طور پر یہ جو دورہ ہے پاکستان کی جانب سے کیونکہ یہ تئیس سال کے بعد کیا جا رہا ہے کس طرح سے وہاں کے جو صحافتی حلقیں ہیں موسکوں کے آپ تو چونکہ وہیں پر موجود ہیں اشتہاق کافی ارسے سے وہاں صحافتی حلقوں کے اندر اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صدر پوتن نے اس حوالے سے ٹویٹ نہیں کیا تھا بلکہ وہ انہوں نے اپنی جو آخری آرہ سال ایک سلانہ پریس کا انفرانس کرتے ہیں تو اس پریس کا انفرانس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑا خوشائن بیان دیا تھا جس کے اوپر پھر امران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا پھر انہوں نے وزیراعظم پاکستان نے روسی صدر کو فون بھی کیا اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے روسی صدر اور کا جو بیان ہے یہ امران خان کی اس انیشیٹیو کا جو ہے وہ بڑے قریب ہے بہت ہی دو طرفہ مانگ ہی اس میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے جس میں کہا تھا کہ یہ مذہب کی توہین کے حوالے سے عالمی قانون سازی کی جائے گزشتہ روز اور روس کے جو مفتی ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم پاکستان کا روسی مسلمانوں کی طرف سے شکریہ ادا کیا کہ وزیراعظم پاکستان نے یہ اتنا زبردست انیشیٹیو لیا ہے اور وہ اس کے لئے سرگرم ہے اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ روس کی عبادی کا اٹھانو پرسنٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اس لیے روسی مسلمانوں کے اندر بھی وزیراعظم پاکستان کے اس انیشیٹیو اور وزیراعظم پاکستان کے اسلامی فوبیا کے حوالے سے کی کی کافشوں کو بڑی اہم جو ہے نہ اور بڑی گیری نظر سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی بڑی اہم گیری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہاں کے جو صاحبتی ہلکیں وہ بھی اس دورے کو بڑا اہم قرار دے رہے ہیں اور سید اشتیاک حمدانی صاحب آپ سے تو اس پر بات نہیں ہو پائے گی وقت کی کمی کی ویڈے سے لیکن یہاں ناظرین آپ کو بتا دے کہ افغانستان کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات ہو رہی ہوگی جو چائنا اور جس طرح سے روس کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے صورتحال کو بہتر کرنے میں اس پر بھی بارال بہت شکریہ سید اشتیاک حمدانی صاحب آپ موسکو سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جی پی جی وی کے نمائندے ہیں موسکو میں موجود ہوتے ہیں اور چونکہ وزیراعظم دورہ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اچھا جی موسکو کی بات ہو رہی ہے روس کی بات ہو رہی ہے تو کچھ یوکرین تنازح کی بات کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ روس کی جانب سے اس کی مشرقی ریاستوں کو تسلیم کیے جانے اور وہاں فوجی بھیج جانے کے فیصلے نے روس اور یوکرین کے ماں بین تناؤ جو ہے اس کو مزید پڑھا دیا ہے یوکرین حکومت نے ملک میں قومی امرجنسی نافذ کر دی ہے اور شہریوں کو کرفیو کے دوران گھروں ہی میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ماہین بتا رہے ہیں کہ روسی فوجیوں کے حملے کے عالمی نتائج پر آمد ہوں گے عالمی مندیوں میں حل چل ہزاروں افراد بے گھر ہو جائیں گے یورپ کو سر جنگ کے بعد بترین سیکیورٹی بہران میں دھکیل دیا جائے گا آخر موجودہ صورتحال کیوں پیش آئی ہے سفارتی کوششیں جو اتنی بڑی پیمانے پر کی جا رہی ہیں وہ کیوں ناکام ہو گئی ہیں امریکہ سمیت دیگر یورپی ملکوں کے یوکرین کے ساتھ مفادات جڑے ہیں جس کی وجہ سے کئی ماہ سے سر جنگ اب خطرناک موڑ پراہ کڑی ہوئی ہے لیکن کون سا ملک کس کے ساتھ کڑا ہے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو میں رشیہ کے ساتھ کڑے دکھائی دیتے ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ان کی تعداد تو خیر بہت زیادہ ہے لیکن کس کے کیا مفادات ہیں کیوں کسی ملک کا ساتھ دیا جا رہا ہے اس پر آج ہمارے پاس ایک ڈیٹیل ریپورٹ موجود ہے آپ کو دکھاتا ہے فوجی یوکرین نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ امریکی عوام جنگ سے تنگ آ چکی ہے نیٹو سب سے طاقتور رکن کی طور پر امریکہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک مرکزی کھلاڑی ہے کیف اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہشات رکھتا ہے برطانیہ یوکرین کا حامی ہے اس نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ کیف میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اس ماہ کی شروع میں یوکرین کے صدر سے ملاقات کی اور روسی شہریوں کو جنگ کی ممکنہ انسانی قیمت کے بارے میں خبردار کیا برطانیہ نے یوکرین کو ٹینک شکن ہتھیار بھی بھیجے اور جانسن نے کہا کہ وہ اس خطے میں لڑاکہ تیارے اور جنگی جہاز دیونات کرنے پر غور کر رہا ہے لیکن یہ بھی ابھی تک فراہم نہیں کیے جرمنی نے روس اور یوکرین کے معاملے پر مہتات رویہ اپنایا ہے جرمنی کے ماسکوں کے ساتھ تجارتی اور تاونائی سمیت دیگر شعبوں میں وسی تعلقات موجود ہیں برلین نے کیف کو دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کو مسرط کر دیا لیکن پانچ سو ہیلمٹ بھیجنے کی پیشکش کی جسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اب جرمنی نے دھمکی دی ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملے کیا تو روس سے جرمنی آنے والی نورڈز ٹیم ٹو گیس پائپ لائن بلوک کر دی جائے گی اعلان کے بعد کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہنگری بھی جرمنی کی طرح روس سے متعلق نرم گوشہ اپنائی ہوئے ہیں اور ماسکو پر پابندیاں آئیت کرنے کے منصوبوں کی مخالفت کرتا ہے ماسکو کو روس کا سب سے بڑا شراکردار تصور کرتا ہے پولینٹ کی یوکرین کے ساتھ سرحد مشترک ہے اور ساتھ ہی روسی جاریت کا نشانہ بننے کی تاریخ بھی ہے اس نے یوکرین کی سرحد پر روسی افواج کی موجودگی کو ایک ناخوشگوار علامت کی طور پر دیکھا ہے کہ پولینٹ اگلا حدف ہو سکتا ہے پولینٹ کے وزیراعظم نے روامہ کے آغاز پر کیف کا دورہ کیا یوکرین کو اندھن ہتھیاروں اور انسانی اور اقتصادی امداد کے ساتھ بدد کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا اگر روس نے حملہ کیا تو ملک یوکرین سے بڑے پیمانے پر مہاجرین کی آمد کے لیے بھی تیار ہے ساؤت امریکہ کے ملک ونزویلا یوکرین بہران پر روس کا ایک بڑا اتحادی بن کر ابراہے ونزویلا کی حکمران سوشلسٹ پارٹی نے یوکرین میں ماسکوں کے اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا روس کی جانب سے دو ریاستوں کو آزاد تسلیم کرنے کے اقدام کی حمایت کی جس سے واضح ہے کہ وہ امریکہ اور اتحادیوں کے اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں یوکرین بہران پر کینیا نے تفسر کیا کہ پیوٹر نے یوکرین کے سرحدوں کے اندر دو علاقوں کو تقسیم کر دیا یہ صورتحال ہماری تاریخ کی بازگشت ہے کینیا اور تقریباً ہر افریقی ملک سلطنت کے خاتمے سے پیدا ہوا تھا بلکل جی اصل جو معاملہ آج کل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ روس کی جانب سے جو آزاد تسلیم کر لیا گیا ہے دو ریاستوں کو جب سگنیچرز کر دیا گئے ہیں روسی صدر بلادی میر پیٹرنگ کی جانب سے تو اس پر بھی بہت سارے ممالکہ ریاکشن آیا ہے لیکن یہ جو دو ریاستیں ہیں یہ اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہیں ان میں ایسا کیا تھا کہ کیوں یہ ایک بڑے تنازع کی وجہ سے الگ ہونا چاری تھی یوکرین سے اور اب جب انہیں مان لیا گیا ہے تو اس کے اثرات کیا سامنے آسکتے ہیں جب رشیہ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے لیکن یہاں الہدگی پسند کب سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے کیوں یہ ریاستیں یوکرین سے الہدہ ہونا چاہ رہی تھیں اس پر آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان موجود بہران روس کی طرف سے کریمے کے الہاق اور مشرقی یوکرین کے علاقے دانیسٹ میں لڑائی شروع ہونے کے نو سال بعد پیدا ہوا ہے یوکرین میں حکومت مخالف مظاہرے دوہزر تیرہ میں شروع ہوئے دوہزر چودہ میں یوکرین میں یورپی یونین کے حامی انقلاب کے بعد جس نے کریمبلن کے حمایت یافتہ رہنما وکٹریا نوکووچ کو اقتدار سے ہٹا دیا روس نے جزیرہ نوہ کریمیا کو ضم کر کے جوابی کروائے کی اس الہاق کو بین الاقوامی برادری نے تصریم نہیں کیا جس کے بعد مشرقی یوکرین کے دو علاقوں میں ایک الہتگی پسند بغاوہ دوبری ماسکو کی حمایت یافتہ الہتگی پسندوں نے روس کی سرحد پر دانیسٹ اور لوہانسٹ کے مشرقی سنتی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور نئی عوامی جمہوریہ کا اعلان کر دیا ریپورٹس کے مطابق مشرقی یوکرین میں ڈینیسٹ کا علاقہ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتے ہوئے بہران میں ایک متنازہ خطہ رہا ہے یہ سرحدوں اور سٹریجنگ اثر و رسول کے گرد گھومتا ہے ڈینیسٹ کا علاقہ سنتی پاور ہاؤس کی طور پر جانا جاتا ہے جس میں بھاری کانکنی اور سٹیل پیدا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ کوئلے کے بڑے زخائر تھے اپلاسٹس کے کیف کے زیرے انتظام حصے اور روسی حمایت یافتہ الیدگی پسند دینیسک اور لہانسک اسے اپنا علاقہ قرار دیتے ہیں یہ علاقے روس کے ساتھ سرحد پر تقریباً ایک تہائی یعنی تقریباً 6,590 میل خطے پر محید ہے ریپورٹس کے مطابق 2015 میں روس اور یوکرین نے امن واحدے پر اتفاق کیا جس کے لیے اس واحدے کے لیے کوششیں فرانس اور جرمنی نے کی اس معاہدے کے تحت دانیس خطے میں کیمپ اور روسی حمایت یافتہ الیدگی پسندوں کے درمیان تنازہ ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا معاہدے کے تحت یوکرین دونوں خطوں کو روس کے ساتھ اپنی سرحد پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بدلے ایک خاصوسی احسیت اور اہم خود مختاری دے گا دوہزار اکیس کے آخر سے روس نے یوکرین کے علاقے کے اردگرد فضائی زیادہ فوجی یوکرین کی سرحد پر تیونات کر رہا ہے ماسکو یوکرین کو نیٹو کے لیے ایک بفر زون کے طور پر بھی دیکھتا ہے جس کی بنیاد 1949 میں سوویت جارہیت سے بچانے کے لیے رکھی گئی تھی صدر پیوٹن طویل عرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ نیٹو کی مشرق کی طرف توسی ان کے لیے ایک سرخ لکی تھی دانیسک اور لوہانسیو انکلیو دوہزار چودہ میں لڑائی شروع ہونے کے بعد یوکرین سے بڑی حد تک منکتے ہو چکے تھے یہاں کی آبادی تیس اور پندرہ لاکھ افراد سے زیادہ ہیں جن میں سے کئی خطے کی بڑی روسی اور روسی بولنے والی آبادیوں میں شامل ہے مشرقی یوکرین میں الہد کی پسندوں اور یوکرین حکومت کے درمیان دوہزار چادہ سے جاری لڑائی میں اب تک چودہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں تشدد تقسیم اور معاشی بدحالی نے خطے کو نقصان پہنچایا ہے اس کے بعد بیس لاکھ سے زیادہ افراد فرار ہو چکے ہیں روسی فوجی تعداد تقریباً دس لاکھ ہیں وہ کہیں زیادہ جدید اور بڑی تعداد میں ہتھیار رکھتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یوکرین فورسز کی تعداد کم ہے مغرب کی جانب سے یوکرین کے دفاع کا اعلان کیا گیا ہے روس کا مطالبہ ہے کہ نیٹو یوکرین کو اتحادی افواج کا حصہ نہ بنائے اور مشرقی سرحدوں سے اپنی افواج کو واپس بلائے لیکن امریکہ اور اتحادیوں نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ماسکوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یوکرین سے اپنی فوجوں کی تیناتی کو ہٹائے امریکہ ایک ماہ سے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے لیکن ماسکو اس کی تردید کرتا نظر آ رہا ہے بلکن زی امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ کیا جائے گا دسمبر سے بات ہم سن رہے ہیں لیکن مسلسل ریشیا کی جانب سے بھی اس سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ریشیا کے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے البتہ اس نے یوکرین سے علیہ دا ہونے والی دو ریاستوں کو ضرور تسلیم کر لیا ہے کیوں یہ علیہدگی کی مہم چلا رہی تھی اور کیا اب اس کا نتیجہ نکلا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کے بعد جو ریاکشن آ رہا ہے وہ ہم اس سے پہلی ریپورٹ میں آپ کو بتا چکے ہیں مختل ہونگ کانگ کو بھی ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ایک ہی روز میں چھ ہزار سے زائد کیسز جب یہاں سامنے آئے تو اس کی بعد ہونگ کانگ کی حکومت میں پوری آبادی کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ناظرین لیکن حکومت میں ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ جو لوگ اس عمل سے نہیں گزریں گے ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی کاروباری سرگرمیہ موطل البتہ ضرور ہوئی ہیں اور یہاں ہونگ کانگ کو معاشی رقصان کے بھی خطرات آلاحک ہو چکے ہیں یہ فیصلہ ہے کہ ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جو باقی دنیا اپنی کرونا پابندیاں ختم کرنے کے جانے بڑھ رہی ہے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کرونا پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی پابندی یہ کہ تین بار آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے ایک بار نہیں کرانا دو بار نہیں کرانا تین بار کرانا کیوں کرانا ہے جی پہلے کچھ صورتحال جان لیتے ہیں کہ ہونگ کانگ میں ہے کہ ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر گیسٹ امیسات موجود ہوں گے ان سے بات کریں ہونگ کانگ کی حکومت کے یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جو اب ملک میں روزانہ سامنے آنے والے اومیکرون کے کیسز کی تعداد چھے ہزار سے تجاوز ہو چکی ہے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے بارز اور بیوڈی سیلون اپریل کے آخر تک بند رہیں گے جبکہ تعلیمی ادارے مقامی ٹیسٹنگ سینٹرز کے طور پر استعمال کیے جائیں گے دو سے زائد لوگوں کے اکٹے ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے جبکہ نو ممالک سے ہونگ کانگ آنے والی پروازے روک دی گئی ہیں جن میں امریکہ اور برطانیہ بھی شامل ہیں ہونگ کانگ نے کرونا کی وجہ سے اپنی گرتی ہوئی معیشت کو فروغ دینے کے لیے بائیس بلین ڈالر کے فوری بجٹ کا اعلان کر دیا ہے نئے امدادی اقدامات میں ہونگ کانگ کے چھاسٹھ لاکھ سے زائد شہریوں کو بارہ سو ڈالرز دیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کاروباری کرزے ٹیکس میں چھوٹ اور کرونا کی وجہ سے تنگی کے شکار کاروبار کے لیے سبسیڈی شامل ہے ایک طرف ہونگ کانگ میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو دوسری جانب کرونا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور شیلیا میں دو سال بعد روان ہفتے عالمی صحیحت کے دروازے کھول دیے گئے یورپی ممالک میں بھی صحیحت کے شعبے کی بحالی دیکھنے میں آ رہی ہے امریکہ میں بھی اومیکرون کیسز پیک کرنے کے بعد اب صورتحال تھوڑی بہتری کی جانب دکھائی دے رہی ہے پاکستان میں بھی گزرستہ ماہ کے مقابلے اس وقت اومیکرون کی صورتحال کافی بہتر دکھائی دے رہی ہے بہت ساری جگہوں پر کچھ جو پابندیاں تھی جیسے سکولز پر تھی وہ ہٹا دی گئی ہیں صورتحال معمول کے مطابق ہے ٹین پرسنٹ کہیں بھی کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہو رہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہانگ کانگ کو چھہزار جب کیسز ریپورٹ ہوئے ایک دن میں تو اس کے بعد یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ایک نہیں دو نہیں تین تین ٹیسٹ کیے جائیں یہ ایسا پاسیبل ہوتا ہے کہ کیے جائیں اس طرح سے تین تین ٹیسٹ اور کیوں یہ ضروری سمجھا گیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں جی ماہری صحیح ڈاکٹر عبدالرشید پراشا صاحب سے جو ہمیں جوائن کر چکے ہمیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر عبدالرشید پراشا صاحب وآلیکم السلام وآلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے گا یہ جو ہانگ کانگ نے فیصلہ کیا ہے اس کی کیا منطق ہے ایک دفعہ اگر کسی کا ٹیسٹ ہو گیا کہ اس کو اومیکرون نہیں ہے دو بار آپ نے کر لیا یہ تین تین بار کیوں بھا جی یہ ان کی جو جس طرح چائنا نے ٹوٹلی لاگ ڈاؤن کیا تھا نا شروع میں ہانگ کانگ والی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینویسلی سٹیٹسٹکس ان کے پاس آتی رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی ریٹ کتنا ہے جتنا جتنا پازیٹیوٹی ریٹ بڑھے گا اتنا کرونا وائرس بڑھے گا تو وہ اس طریقے سے اپنی سٹیٹسٹکس کو امپروو کر رہے ہیں کہ ڈیلی جتنے بھی کیسز ہو سکتے ہیں جتنے پازیٹیوٹیو آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ملک میں اور کرونا وائرس بڑھ رہا ہے تو ہانگ کانگ کے ساتھ ہوا ہے باقی تو ساری دنیا میں اومیکران خاصا دکریز ہو گیا مثلا امریکہ میں جہاں ایٹ ہنڈر تالزن ایٹ لاکھ کے قریب کیسز ہو رہے تھے اب جو کل سٹیٹسٹکس آئی ہیں وہ ایٹی ون تاؤزن تک آ گئی ہیں تو سکسٹی سکس پرسنٹ تقریباً ریڈیوز ہو گیا اور یہاں پہ جو رسٹکشنز تھی مطلب ایک فیس ماسک کی وہ بھی کئی سٹیٹس نے ریموو کر دیا جیاں بہت ساری جگہوں پر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں ہانگ کانگ میں لگائی جا رہی ہیں لیکن یہ پابندیاں ہٹائے جانے سے سر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اومی کرون جو ہے اس کا زور ٹوٹنے لگ گیا ہے کرونا وائرس جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اب کوئی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اس کے نئے نئے جو ویرینٹس آ رہے ہیں وہ مزید ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سے سٹرانگ نہیں رہے ہیں تو یہ نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ایسا ہوتا ہے جب جب نئے ویرینٹس آئیں گے پچھلے ویرینٹس سے ویک ہوتے چلے جائیں گے نہیں جی یہ تو کوئی نہیں گارنٹی کر سکتا کہ اگلے جو آئیں گے ویرینٹس وہ اس سے ویک ہوں گے خدا نخواستہ اگر اگلے ویرینٹ ڈلٹا کی طرح ہوئے تو پھر بربادی مک جائے گی لیکن یہاں کاشس تو یہی کر رہا ہے جتنی دیر تک پوری ویکسینیشن نہیں ہو جاتی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں تقریب اگر آپ دیکھیں چالیس پرسنٹ لوگ اگر ویکسینیشن نہیں لگاتے ہیں تو یہ میوٹنٹس تو ان کے آتے رہیں گے اور ورلڈ ہیلٹ ارگنیزیشن اور یہاں کے جو سی ڈی سی جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے انچارج ہیں وہ ڈاکٹر فاؤچی ان کا نام ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اتنا لائٹ اس کو نہ لیں کہ کوئی دوسرا ویڈ پی ویرینٹ بھی آ سکتا ہے اور وہ پیس ماسک انڈور وغیرہ میں ہر جگہ ریکمینڈ کر رہے ہیں ابھی لیکن لوگ اصل میں تنگ پڑ گئے ہیں نیو یارک نیو جرسی جہاں پہ بہت زیادہ شروع سے ہوا تھا نیو یارک میں تو بہت آفت تھی اب انہوں نے ریلیکس کر دیا لیکن سر یہ بوسٹرز ہی کیوں یہ ویکسینیشن ہی کیوں ہم تو یہ بھی سن رہے تھے آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بڑی آپ کی ڈیسرچ بھی ہے ٹیبلٹس بھی تو کچھ بنائی گئی تھی کیا یہ پاسیبل نہیں ہے کہ کوئی ایسی میڈیسن کوئی ایسی ٹیبلٹ یا چلی ویکسین ہی کوئی ایسی تیار کر لی جائے کہ اگر آپ ایک دفعہ لگوالے تو دات سناف اس کے بعد آپ کو کسی بوسٹر کیا کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے یا نہیں ابھی میڈیکل سائنسز میں ایسا کچھ ہو نہیں سکتا ہے پاسیبل نہیں ہے نہیں دیکھنا ریسرچ تو ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی ویکسین بنا دیں جو ہر ویرینٹ کے لیے اسی طرح سکسسفل ہو جس طرح یہ اومیکران یا ڈلٹا میں تھی دوسرے ہی ٹیبلٹس بھی نکل آئی ہیں فائزر کی آپ نے سنا اگر مرک کی کپنیوں کے انہوں نے ٹیبلٹس نکالی ہیں اور یہاں تو وہ کچھ جو گورنمنٹ جو یہاں کی ہے یونائٹی سٹیٹس کی وہ تو اب لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں اور دوسرا پلز بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ تو اگر ہو جائے تو آپ یہ پلز لینے شروع کریں ریسرچ تو ساری ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں سوچا جانا چاہیے اگر پابندیاں کہیں پر ختم ہو رہے ہیں نرم ہو رہی ہیں کہ ہماری کوئی کرونا سے جان چھوٹ گئی ہے یہ بہت جلد چھوٹنے والی ہے اس کا کوئی بھی نیا ویرینٹ آ سکتا ہے وہ پرانے سے زیادہ طاقت در بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ویک نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے نئے ویرینٹس کے ساتھ ساتھ آپ بہت شکریہ بہت کو جاننے کیا ملا آپ سے ڈاکٹر عبدالرشید پراشا صاحب کوویڈ ڈائنٹین کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے اور خاص طور پر اس کے نئے ویرینٹ کے حوالے سے اور پھر یہ تو تین تین بار ٹیسٹ کی پابندی ایک نافذ کر دی گئی ہے ہانگ کانگ کے اندر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے بارال جی ایک اور جگہ کا ہمیں رکھ کرنا ہے جہاں ایک ایسی پابندی لگائی جا رہی ہے جس کی کوئی دکی نہیں بنتی ہے کوئی منطق ہی نہیں بنتی ہے کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے کوئی ریزن ہی نہیں ہے لیکن یہ پابندی وہاں پر لگائی گئی ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے ان خواتین کے اوپر جو ہجاب کرنا چاہتی ہیں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں کوئی فورس فولی نہیں کر رہی ہیں کوئی ان کو مجبور نہیں کر رہا ہے یہ ان کے اپنی خواہش ہے لیکن یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ جتنی مذہبی ازادی یہاں ہے نا اتنی مذہبی ازادی تو دنیا میں کہیں نہیں میں بات کر رہی ہوں بھارت کی جہاں کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں جی کرناٹک سے یہاں پر ہجاب کا تنازہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا لیکن لگا ایسا تھا کہ شاید موڈی حکومت کچھ ہوش کے ناخون لے گی اس تنازے کو روک لے گی اس کو کچھ کم کر لے گی لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ تنازہ تو پھیلتا ہی اللہ جا رہا ہے وہاں کے بڑے بڑے جو سٹارز ہیں بولی ووڈ کے جن کو یہاں پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت سارے پسند کرتے ہیں بہت سارے مسلمان بھی ان کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ سر آتے ہیں ان کو کام کو لیکن انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے بھی موڈی حکومت کی اور خاص طور پر آر آر ایس ایس کی بولی بولنا شروع کر دیئے کیوں بولنا شروع کر دیئے بکس انہیں پتہ ہے اگر وہ آر ایس ایس کے نظریے کے خلاف جاتے ہیں اگر وہ ہندوتوہ نظریے کے خلاف جاتے ہیں تو وہ تو بولی ووڈ میں کام ہی نہیں کر سکیں گے بہت سارے ایسے بیانات سامنے آتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں بہرالجی ہونا اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ کرناٹک کے بعد مدھیہ پردیش ہے اتر پردیش ہے اندرہ پردیش ہے وہاں پر بھی جو pagosaun جوب پر جاتی ہیں یا جو یونیورسٹیز میں جاتی ہیں کالوجز میں جاتی ہیں سکولز میں جاتی ہیں ہجاب پہننا چاہتی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ہجاب نہیں پہن سکتی ہیں آپ کو وہاں کا جو یونی فارم ہے اسی کو جی آپ کو فالو کرنا ہے اور آپ سر جو ہیں اس کو نہیں ڈھام سکتی ہیں یہ کیسا خوف ہے یہ کیوں خوف ہے اور کس طرح سے اس وقت بھارت کے اندر ایسی خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے جو اپنی مرضی سے ہجاب اوڑنا چاہ رہی ہیں اس پہ ہمارا پاس ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے آپ کو دکھاتا ہے بھارت میں سکولوں اور کالیجوں میں مسلمان طالبات کے ہجاب پر پابندی کا تنازہ دیگر ریاستوں تک پھیل گیا کرناٹا کے تعلیمی اداروں میں طالبات کے داخلے پر نہ صرف پابندی آئیت کر دی گئی بلکہ انہیں امتحانات دینے سے روک دیا گیا ہے جس کے بعد طالبات کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے رپورٹ کے مطابق علیگر کے دھرم سماج ڈگری کالیج نے آنن فانن ڈریس کورڈ نافذ کرتے ہوئے کالیج کیمپس میں برکہ اور شکاف پر پابندی آئیت کر دی ہے دروازے پر نوٹس چسپا کر دیا گیا جس پر مسلم طلبہ میں سخت اشتیال پایا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے ہجاب پر پابندی کے خلاف دو طالبات برکہ پہن کر داخل ہوئیں تو انہیں داخلے سے روک دیا گیا طالبات نے کالیج کے باہر احتجاج کیا طالبات نے کہا کہ انتہا پسند ریاست بھارت میں ہجاب پر پابندی لگنے کے بعد لڑکیوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے وہ جس عذیت سے گزر رہی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ آنے والے دنوں میں کسی طالب علم کو ان جیسی مشکلات سے نہ گزرنا پڑے یہ بہت عذیتناک ہے طالبہ شفا نے ٹوٹر پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو انتہا پسندوں کے جتھے نے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں جو میرا حق ہے شفا نے لکھا ہے کہ ہماری پروپٹی کو بھی نقصان پہنچایا گیا انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیوں انہوں نے اس تفسار کیا ہے کہ کیا میں اپنا حق نہیں مانگ سکتی اور پھر اس کے ساتھ ہی معلوم کیا ہے کہ ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا دوسری جانب ریاست کرناٹک میں ٹیچر کالج میں ہجاب اتارنے کے حکم پر مستعفی ہو گئی جین پی او کالج کی لیکچرار نے کہا کہ ہجاب اتارنے اور پڑھانے سے ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی اس لیے انہوں نے استیفہ دے دیا ڈپورٹس کے مطابق ہجاب تنازے کے بعد بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر شیوہ موگا میں مسلم مخالف فسادات کا خدشہ سر اٹھانے لگا ہے انتہا پسند بجرنگ دل سے تعلق رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں کے جتھے گلی گلی مارش کرنے لگے ہیں انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی دکانوں پر پتھراؤ کیا اور کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے ہر قسم کے استماع پر پابندی کے باوجود انتہا پسند سڑکوں پر موجود ہیں ریپورٹس کے مطابق دو روز قبل انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے کارکن کو نامعلوم افراد نے چاکو کے وار کر کے قتل کر دیا انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو قتل کا ذمہ دار قرار دے کر استعال انگیزی کا آغاز کر دیا جبکہ کرناٹک کے وزیر نے مسلمانوں کو گنڈا قرار دے دیا ہجاب تنازے کا معاملہ فیلحال کرناٹک ہائی کورٹ میں ہے اور تعلیمی اداروں میں ہجاب سمیت کسی بھی قسم کا مذہبی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے خود کو دنیا کے سب سے بڑی سیکلر جمہوریت کہنے والے بھارت کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے مسلمان طالبات اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں اور امید بھی ہے کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا بلکل جی بھارت کے اندر مسلمان خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں تو ادھر امریکہ کے اندر سیاہ فارم جو ہیں وہ بھی اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہت بڑی ایک مہم بھی چلائی گئی تھی آپ سب ہی کے علم میں ہے وہاں پر ایک سیاہ فارم کے قتل کے حوالے سے لیکن اچھے دو سال پہلے بھی ایک سیاہ فارم کو قتل کیا گیا تھا احمود عربری ان کا نام تھا ان کو قتل کس نے کیا تھا ان کو تین صفید فارم لوگوں نے قتل کیا تھا اب وہا کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنا یہ جو مقدمہ ہے وہاں کی امریکہ کی آ ریاستی عدالت میں جب گیا تھا نویمبر کے اندر تو ان تینوں ملزمان کو اس ریاستی عدالت نے کہا یہ تھا کہ ان کو عمر قید کی سزا ہم سنا رہے ہیں کیوں سنا رہے ہیں کیونکہ یہ مرتب ہیں اس قتل کے انہوں نے اس سیاہ فارم شخص کو قتل کیا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے لیکن یہ دو تینوں ملزمان ہیں ان کے پاس چکے حق تھا یہ وہاں سے بڑی جو کورٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں سے سپریم پورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ یہاں سے عمر قید کا فیصلہ سننے کے بعد یہ وہاں کی وفاقی جو کورٹ ہے وہاں پر چلے گئے تھے لیکن وفاقی کورٹ نے کیا کیا وفاقی کورٹ نے بھی کہا کہ تمام جو ثبوت ہیں وہ ان سفید فارم لوگوں کے خلاف ہیں انہوں نے واقعی عربری کا امر مرڈر کیا ہے یہ اس میں ملوث تھے یہی مرتب ہے بہن اس قتل کے اس لئے ہم بھی جو سزا ان کو دوسری کورٹ نے سنائی تھی اسی کورٹ کے ریاست ہی کورٹ کی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بھی ان کو سزائے موت جو ہے سزائے عمر قید جو ہے ماف کیجے گا وہی سنا رہے ہیں اچھا جی اب یہ احمود عربری کون تھے ان کا قتل کیوں کیا گیا تھا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر اس طرح سفید فارم لوگ جو ہیں وہ بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں ایسی کیا سوچ ہے سفید فارم لوگوں کے اندر جو نے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اس پر ہم نے ایک پیکس تیار کیا ہے ساری چیز پر آپ کو دکھائیں امریکی ریاست جورجیا سے تعلق رکھنے والے سیافہم شخص احمود عربری کے قاتلوں کو وفاقی عدالت نے بھی ان پر لگائے گئے تمام الزامات کا مجرم کرا دیتا ہوئے عمر قید کا حق دار کرا دے دیا عدالتوں نے تینوں سفید فارم مجرمان کو سیافہم احمود کو نشانہ بنانے کی وجہ نسل پرستی اور نفرت کو کرا دیا عدالت نے تینوں ملزمان کو پچیس سالہ احمود کے شہری حقوق کی خلاف عرضی کرنے اور اغواہ کرنے کے الزامات میں مجرم کرا دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی سفید فارم باپ بیٹے پر غیر قانونی اسلحے کا اضافی جرم بھی ڈالا گیا اس سزا کے بعد مجرمان دوبارہ پندرہ دن کے اندر دوبارہ اپیل کرنے کا حق کرتے ہیں پوزشنہ سال نومبر میں جارجیا کی ریاستی عدالت میں ان تینوں ملزمان کو سیافہم شخص کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر مجرم کرا دے دیا گیا تھا اور سال جنوری کو ان تینوں ملزمان کو عمر قید سنائے گئی تھی جس کے بعد ملزمان کی جانب سے وفاقی عدالت میں اپیل باہر کی گئی پچی سالہ سیافہم احمود آربری کو ریاست جارجیا کی ایک محلے میں چہل قدمی کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا مجرمان چھاسر سالہ گریگ میک مائیکل اس کے پینتی سالہ بیٹے نے اپنے ٹرک پر اس کا تاقب کیا اور جبکہ ایک بڑوسی باون سالہ ویلیم نے بھی اپنے ٹرک میں واقعے کی ویڈیو بناتے رہے اس قتل کے بعد تقریباً دو ماہ تک مقامی پلیس حکام میں کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا لیکن جب اس قتل سے متعلق موبائل فون سے بنائے کی ویڈیو سامنے آئی تو ایک نہتے غیر مسلح شخص کے بہیمانہ قتل پر لوگوں میں غم و غصہ بڑھنے کے بعد پلیس نے تفتیش کا آغاز کیا اور تینوں سفید فارم افراد کے خلاف قتل اور جارحانہ حملے کا مقدمہ درج کیا گیا ابتدائی طور پر مجرمان کا واقع کے حوارے سے کہنا تھا کہ احمود آردیری کو اس لی قتل کیا کیونکہ انہیں شک تھا کہ ان کے محلے میں ہونے والی چوریوں میں وہ ملوث ہیں عدالت نے اس کیس میں سفید فارم بھا اور اس کے بیٹے کو بغیر پیرول کے امکان کے عمر قید کی سزا سنائی تھی جب یہ دوسرے ملزم کو تیس سال بعد پیرول پر رہا کیا جا سکے گا جارجیا میں عدالت میں جب مقدمہ جاری تھا تو عدالت نے مسلسل نسل پرستی کے انصر کو نظر انداز کیا لیکن آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ قتل کی وجہ صرف سیاہ فارموں سے نفرت تھی اور کوئی وجہ تھی ہی نہیں پھلکل جی سیاہ فارموں سے ان کو نفرت تھی اور کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے اور اسی وجہ سے ان کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے یہ سزا برقرار رکھی گئی ہے ریاستی عدالت کے بعد یہاں کے وفا کی عدالت میں بھی آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کل رات گیارہ بچ کے دس مہین پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی آپ نے پہ بہت سا خیال رکھنا ہے لیکن جاتے جاتے آپ نے ہمارا سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھنا امریکی پولیس سیاہ رنگ کے چور ریچ کے تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی کیلیفورنیا کے علاقے کے پولیس آج کل ہینک دی ٹینک نامی ریچ کی تلاش کر رہی ہے جو لوگوں کی گھروں میں جا کر خوراک چراتا ہے حکام کو ایک سو پچاس سے زیادہ شکایتی کالز موصول ہو چکی ہانگ صرف پچھلے چھ مہینوں میں تقریباً چالیس گھروں میں توڑ پھوڑ کر چکا ہے عام ریچوں کا وزن سو سے تین سو پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے لیکن انسانی خوراک کے باعث اس ریچ کا وزن پانچ سو پاؤنڈ سے بھی بڑھ گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ اس جنگلی ریچ کو حلق کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے اردگرد کے محول میں عرام دے انداز میں رہنا شروع ہو گیا ہے لیکن جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والے داروں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ریچ کو پکڑ کر جانواروں کی کسی پناہ گاہ میں منتقل کریں مغربی افریقہ کے ملک برکی نفاسوں میں سونہ کی کان میں ہونے والے دھماکے سے انسٹ کان کنوں کی جان چلی گئی جبکہ سو سے زائد شدید زخمی ہیں جنوب مغربی برکی نفاسوں میں سونہ کی کان کنی کی دوران ہونے والے دھماکے سے پہلا دھماکہ پیر کے روز دو بجے کے قریب ہوا جس کے بعد کان کن اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگنے لگے تو مزید دھماکوں نے کئی کان کنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی خبر سائداروں اور اینی شاہدین کے مطابق زخیرہ شدہ سونے کو معاری رکھنے کے لیے استعمال کیا جانے والا کیمیکل ان دھماکوں کا باعث بنا جراسک دور کے سب سے بڑے اڑنے والے ڈائنوسور ٹیروسور کے باقیات کالڈینڈ کے جزیرے سکائی کے چٹانوں پر دریافت کر لیے گئیں سکائی کے ساحل پر قدیم چونے کے پتھر کی چٹانوں پر ٹیروسور کے نوکیلے دانتوں والے جھبڑے کو پی ایچ ڈی کی طالبہ نے ایک تحقیق کے دوران ڈھونڈا محققین کو اس ڈائنوسور کا فوسل حاصل کرنے کے لیے چٹان کاٹنا پڑی جس کے بعد یہ فوسل یونیورسٹی آف ایڈنبرہ لائے گیا ٹیروسور کے مکمل فوسل بہت نایاب ہیں ان کے جسم آج کے پرندوں کی طرح بہت کمزور تھے اور اس وجہ سے ان کی باقیات عاموماً محفوظ حالت میں نہیں پائی جاتی لیکن سکائی میں ملنے والی باقیات خاص طور پر اس کی کوپڑے کی باریگیاں اچھی حالت میں ہیں فوسل کو نیشنل میوزیم سکارڈلینڈ میں کی کے لیے اس ڈائنوسور کی باقیات سے مدد کی جائے گی جنوبی امریکہ کے ملک چلی کی ساحل پر ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں اور دیگر آبی حیات مردہ پائے گئے مقامی پر اس کا کہنا ہے کہ جب وہ ساحل پر آئے تو وہ بھی آبی حیات کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر حیران رہ گئے آبی حیات کے بننے کی وجوہات جاننے کیلئے محلیاتی ماہرین ساحل کی پانی کے میار کی تحقیقات کر رہے ہیں کچھ مقامی لوگوں کا کہنا ہے گہرے پانیوں میں آکسیجن کی کم سدہ کی وجہ سے مچھلیوں کو ساحل کے قریب آکسیجن ڈھونٹتے ہوئے آنا پڑا جو کہ ان کی موت کا سبب ہو سکتا ہے موسیقی